تاریکیوں کی چاہ میں حد سے گزر گئے تاریکیوں کی چاہ میں حد سے گزر گئے یوں تو قدم قدم پہ اجالہ پڑا رہا اس شیر کے خالق سحیل انجم شہزاد صاحب آج بزم شائری میں ہمارے مہمان ہیں جو میاں چننو سے تشریف لائے ہیں اور ایک عدبی جریدے پیش رفت کے مدیر بھی ہیں ان سے گفتگو بھی ہو رہی ہے اور ان کا کلام بھی آپ تک پہنچ رہا ہے جی سوئے انجم شہزاد صاحب اب آپ ہمیں کیا سنائیں گے غزل کے چند اشار جی اشار سبھی اچھا سبھی اپنا دکھائی دے رہا ہے کیوں سبھی اچھا سبھی اپنا دکھائی دے رہا ہے کیوں ہر ایک چہرہ تیرا چہرہ دکھائی دے رہا ہے کیوں میری آنکھوں کو ہاتھوں پر بنی ساری لکیروں میں میری آنکھوں کو ہاتھوں پر بنی ساری لکیروں میں تمہارا نام ہی لکھا دکھائی دے رہا ہے کیوں ہیا اڑھے تو بیٹھی ہے دلھن کے سرخ جوڑے میں بہت راتوں سے یہ سپنا دکھائی دے رہا ہے کیوں رگوں میں دوڑتا پھرتا سفر کرتا یہ آوارا لہو دل کو لہو تیرا دکھائی دے رہا ہے کیوں ارادہ وصل کا کر کے چلا جب میں تیری جانب ارادہ وصل کا کر کے چلا جب میں تیری جانب سمٹتا راستا سارا دکھائی دے رہا ہے کیوں محبت ہے کہ جادو ہے بتا انجم کو پاس آ کر محبت ہے کہ جادو ہے بتا انجم کو پاس آ کر اگر تو پیارا اور بھی پیارا دکھائی دے رہا ہے کیوں سبھی اچھا سبھی اپنا دکھائی دے رہا ہے کیوں ایک اور غزل کی طرف اس کے بار اکس اچھا لیکن ابھی پہلے ہم ایک کال ریسیف کر لیں پھر آپ سے بات کریں گے جی اسلام علیکم کال ڈراؤپ ہو گئی وہ شاید آپ کا کلام سننے چلے گئے جی ارشاد پل میں عجب ہوا کے وہ بے چین ہو گیا پل میں عجب ہوا کے وہ بے چین ہو گیا پل میں خوشی چلی گئی اور بہن ہو گیا پل میں کسی نگاہ کا ایسا ہوا اثر پل میں غرور بے کران آلین ہو گیا کیا کہنے پل میں یہ کائنات ہماری نہیں رہی پل میں ہجاب زلف کا ما بہن ہو گیا پل میں یہ کائنات ہماری نہیں رہی پل میں ہجاب زلف کا ما بہن ہو گیا پل میں کسی کے اکس نے جادوسہ کر دیا پل میں کسی کا آئینہ بے نین ہو گیا پل میں ہوا یہ موجزہ انجم دعا کے بعد پل میں ہوا یہ موجزہ انجم دعا کے بعد پل میں نظر کا نور شریفین ہو گیا پل میں ہوا پل میں عجب ہوا کے وہ بے چین ہو گیا پل میں خوشی چلی گئی اور بہن ہو گیا کیا کہنے اچھا ایک بڑی اندہ بات ہے یقیناً اس کی تعریف کی جانی چاہیے کہ چھوٹے مراکز میں مضافات میں ابھی استادی شاگردی کا رشتہ بڑا مستحکم ہے اور بڑا مضبوط ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ ہمارے نئے لکھنے والے بھی استفادہ کر رہے ہیں اس کے مضبط اور منفی اثرات پر ذرا روشنی ڈالی ہے جو یہ سلسلہ ہے اس کے جو سراسر منفی اثرات زیادہ نمائیں ہیں اور سامنے بھی آ رہے ہیں یہ لوگ استاد قسم کے جو شاعر ہوتے ہیں مضافات میں مرکز کی میں بات نہیں اب کروں گا وہ لوگ ایسے لوگوں کو در پردہ نوازتے رہتے ہیں جن کا شاعری میں پچیس فیصد بھی حصہ نہیں ہوتا لیکن ابھی ہمارے کولر کا حصہ ہے ان سے بات کر کے پھر آپ کا جواب لیتے ہیں اسلام علیکم ہمار والیکم اسلام جی کیا کہیں گی آپ لیکن والیوم کم کر کے ٹیلیویجن کا کہیے گا ٹھیک ہے کم کر دیا جی کہیے آواز کم کرو اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے آپ ٹھیک ٹھیک اللہ کا شکریہ آپ فرمائیے کیا کہیں گی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ شہل شہزاد انجن صاحب پاکستان کے زندہ دل شائروں میں سے ایک ہے مجھے ان کی شائری بہت پسند ہے بہت شکریہ ہم نے ان کا پہلا مجموعہ بھی پڑھا دوسرا اور بھی اچھا تیسرے کا شدت سے انتظار رہے گا ان کا ایک پنجابی مجموعہ بھی زیر طبا ہے وہ بھی بہت جل منظریں آم پر آنے والا ہے ہم ضرور پڑھیں گے ہم ہماری طرف سے آرہوزی بیس بہت شکریہ ان سے کہیے گا یہ اپنی پسند کا کوئی شیر سنا دے ساری میری پسند کہیے وہ کہہ رہے ہیں ساری اپنی پسند کا ہی شیر سنا رہے ہیں آپ اپنی پسند کی بات کریں نہیں مجھے تو آپ کی ساری شیر پسند ہے آپ کے اوپر دیپین کرتا ہے کہ آپ اچھا سا شیر سنا دے چیلنجی بہت شکریہ آپ کا دیکھئے آپ میاں چننو میں بیٹھ کے لکھ رہے ہیں اور کراچی میں آپ کے فینز موجود ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے اب کیا سنائیں گے آپ ہمیں جی ہم بات کر رہے تھے استادی اور شاگردی پہ وہ استاد اصل میں ایسے لوگوں کو درپردہ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں جو بعد میں انہی کے سامنے دیوار بن جاتے ہیں اور وہ دیواریں اس کے اوپر گر جاتی ہیں کیونکہ ایسے شائروں کی مثالیں کافی ہمارے سامنے آئیں کہ دو دو کتابیں ان کی چھپ کر مارکیٹ میں آگئی لیکن انہیں ایک مثلہ بھی کہنا نہیں آتا تو یہ ایک علمیہ ہے ادھر بھی ہو سکتا ہے وہاں تو ہے تو استادی شاگردی تو آپ کے پاس بھی استاد تو آپ کے بھی ہیں ابھی ہم جواب لیتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم ٹیلی ویچن کا وولیوم کم کرتے ہیں آپ مجھے بہت ہی لگتی ہیں آپ بہت ہی لگتی ہیں آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے بہت شکریہ سب آپ کی محبت ہے آپ ہمیشہ ایسے ہی پروگرام کرتی رہتی ہیں کیونکہ اس سے آگے لوگوں کو انکرزمنٹ ملتی ہے بہت شکریہ بس دعا چاہیے آپ لوگوں کے اور آج آپ کے جو مہمان خصوصی ہیں میں ان سے بات کرنا چاہوں گی جی بلکل کیجے ہلو شزاد بھائی اسلام علیکم آپ کی شائری بہت 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 اچھی ہے اس کے لئے سے سائری میرا بہت سچا ہی ہے اور بس آپ نا اپنی پرکت کی چاندرات کا ٹائٹل دکھا دیں اور اس کی غزل سنا دیں پرکت کی چاندرات غزل سنا دیں بہت شکریہ آپ نے شاید پروگرام تھوڑا تاخیر سے دیکھا نہیں تو پہلی غزل آپ نے بہت شکریہ